اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لئے نئے ریسی پی لے کر آئیں وائٹ کڑائی آج ہم بنائیں گے اس میں شامل اجزاء یہ ہے کہ گوشت کو پہلے سے عبال لیں اور جو پیاز ہے اس کو چاپ کر لیں اور دہی اور ملائی اس کے ساتھ ہم جو اس میں مسالہ چاٹ ڈالیں گے اس میں نمک ہے کالی میرچ ہے اور ادرک لیسن کا پیسٹ ہے سبز میرچ جو کہ کار کے رکھی ہوئی ہے دھنیا کو گرائنڈ کیا ہوئے اور زیرے کو گرائنڈ کیا ہوئے تو چلیں ہم اپنی وائٹ کڑائی شروع کرتے ہیں بیف وائٹ کڑائی شروع کرتے ہیں پتیغے میں حضبی ضرورت آئل ڈالیں آئل ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا گرم ہونے گے آئل تھوڑا گرم ہو گیا ہے تو گرم آئل میں ہم پیاز ڈالیں گے پیاز کو ڈال کے تھوڑا سا اس کو پکنے دیں جیسے پیاز تھوڑا سا پکنے پر آگئے ہیں تو اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کو تھوڑی در پکائیں گے اب ہم اس میں گوش ڈالیں گے گوش کو ڈال کے ساپر دریگے سے مکس کریں دنیا زیرہ کو پہلے دہی میں مکس کریں گوش ڈال کی چی cumin ہوگ ہے آپ نے گوش کو ڈال کے سا طور پا شڑی کو تولے ابھی اس میں نمک اور سبز میرچ اور کالی میرچ آنے میں یہ ڈالنے کے بعد اس کو فراپر طریقے سے اس میں مکس کریں تاکہ ہر ذرے تک نمک اور کالی میرچ کا ذائقہ پہنچ جائے ابھی ہم اس میں ملائی کو مکس کریں گے تو آپ اپنے کمنٹ کا اظہار کریں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں آپ کے لئے زہزری نبیدری قسم کے ہم انسرا ریسی پر لے کر آئیں گے آپ جیسے کہ آج وائٹ کڑائی دیکھ رہے ہیں جیسے بھی آپ نے دیکھ لیا ہے میرے انسرا کو پسند بھی آئی ہوگی اور آپ جب خود پکیں گے تو آپ کو بہت مزائے گا اللہ جی ہماری آج کی وائٹ کڑائی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو سرب کرتے ہیں اور آخری وہ اچھا لگ آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ہماری ریسی بھی تیار ہو گئی ہے وائٹ کڑائی بڑی مزدار ہے ماشاء اللہ گوش بھی صحیح نرم ہو چکے اور صحیح ذائقہ دار بن گئے تو آپ بھی بنائیں انشاء اللہ آپ کو بہت مزائے گا اور ہمیں اپنے رائے کا اظہار کریں کمنٹس کریں لائک کر شیئر کریں موسیقی